ستہ کا نصحہ جب ویکتی کے سر پر چڑھ کر بولنے لگتا ہے تو ویکتی بورا جاتا ہے ہمسکار میں راگویند راجپور جنتہ گراج نیو چینل میں آپ سبھی کا سواغت کردہ ہوں بات کردیں امریکہ کی اور امریکہ کے راشت پتیر ٹرمپ کی جن کی وجہ سے امریکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے حالکہ ٹرمپ نے سبھی اپنے سمرت کو اسے اپیل کرتے ہوئے انہیں یہ سب نہ کرنے کی اپیل کی ہے سندیز دیا ہے لیکن ان کی سندیز کا خاصہ اثر نہیں ہوا ہے بات کردے ہیں اس ہنسک جھڑپ کی جس میں چار لوگ مارے گئے ہیں یو ایس کیپٹل اس بیلڈنگ کا نام ہے جہاں سبھی سممانت نیتا کانگریسی نیتا وہاں بیٹھتے ہیں جو کہ امریکہ کی بہت سرکچت بیلڈنگ ایک سرکچت اسطان مانا جاتا ہے اس میں آج ٹرمپ کے سمرت کو نے حملہ کر دیا ٹرمپ کے سمرت کو نے اپنا قبضہ کر دیا بعد میں بڑھیں گے اس خبر کو بستار شایب کو بتائیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلے گی کسان آندولن میں آج کسانوں نے ٹیکٹر ریلی نکال کر اپنا برود جتایا اور ساتھی ساتھ کسانوں کا ایک بڑا سا جماعہ سڑکوں پر دورتا ہوا نظر آیا بات کرتے ہیں لکھنو کی جہاں کے پور بلاک پرموک آجید سنگھ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی پیتے سراؤنڈ فائرنگ سے لکھنو دہل گیا یہ جو ہتیا ہوئی ہے وہ ایک پوس علاقے میں ہوئی ہے گومتی نگر کے ایک علاقے میں ہوئی ہے جو بہت ہی پوس و بھیڑ بھار والا ایک علاقہ ہے اور بتاتے چلے گئے آجید سنگھ مختار انصاری کے بہت قریبی مانے جا رہے تھے ان سبی خبروں کو بستار سے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ ان سب خبروں کو بستار سے جان سکیں دنیا پھر میں مہاشرکتی کہا جانے والا دیش امریکہ اس وقت ایک بڑے سنکٹ کے دور سے گجر رہا ہے امریکہ کی راستپتی جوناللڈ ٹرمپ ہار مارنے کے لیے تیار نہیں ہے جس کے بعد ٹرمپ کے سمرتکوں نے امریکہ سنگست کو بندھک بنا لیا ایسے مرمان لگایا جا رہا ہے کہ امریکہ میں گرید جیسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں ٹرمپ کے سمرتکوں نے یو ایس کپٹل کو گھیڑ لیا ہے اور پردرشن کے دوران ٹرمپ سمرتکوں اور سورکچہ کرمیوں کے بیچ جھڑپ بھی دیکھی گئی ہے وہیں سمرتکوں کو روکنے اور سانسوتوں کو بچانے کے لیے سورکچہ کرمیوں کو بندھک گولی چلانی پڑی بتایا جا رہا ہے کہ اس جھڑپ میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے وہیں یو ایس کپٹل میں ہنزہ کے بعد باؤں لوگ کو گرفتار کیا گیا ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کیا ہے یو ایس کپٹل بھارت میں لوگ سبا اور راج سبا کی طرح ہی امریکہ کی یو ایس کپٹل میں کانگریز کے دونوں صدن بیٹھتے ہیں فیلحال امریکہ میں یہ سب سے زیادہ سورکچہ والی جگہوں میں سے ایک ہے اسے کپٹل بیلڈنگ بھی کہتے ہیں یو ایس کپٹل کے اوٹری ونگ میں سینٹ اور دچھڑی ونگ میں ہاؤس آف ریپریجنٹیٹیپس ہیں یو ایس کپٹل بیلڈنگ کو ڈی سی میں کپٹل ہل پر بسایا گیا ہے فیلحال ٹرمپ سمرت کو نے اسے گھیر کر کافی ہنگامہ کیا ہے ہنگامے کے بعد واشنگٹن میں لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے وہیں ڈی سی میں امرجنسی کے آدیش کو دو ہفتے بڑھا دیا گیا ہے میر مریل بوسیر نے اس آدیش کی گھوزلہ کی ہے اس سے پہلے بدھوار کو کپٹل ہل سمہنزہ کے بعد سام چھ بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو کا آدیش دیا تھا امرگی سنسط کو گھیرے جانے کے برود میں جو بائیڈن نے اپنے بیان میں کہا یہ کوئی برود نہیں ہے یہ ہے ایک بدھو ہے بائیڈن نے ڈرونالڈ ٹرمپ سے ہنگامہ ختم کرنے کے اپیل کرنے کیلئے بھی کہا بائیڈن نے کہا میں راستپادی ڈرونالڈ ٹرمپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی شفت پوری کریں اور اس گھیرابندی کو ختم کرنے کی مانگ کریں باردی کسان یونین کے پرمکس جوگندر سنگھ یونگ رہا نے کہا کہ 35 سے زیادہ ٹریکٹروں اور چولیے کے ساتھ کسان مارچ میں حصہ لے رہے ہیں ڈلی پولیس اور ہریانہ پولیس کے کرمیوں کی بھاری تیناتی کے بیچ ٹریکٹر پر سوان کسانوں نے کنڈلی مارے سر پلول ایکسپریز بھی کی اور مارچ شروع کیا باقیوں نے تراکیش ٹکیٹ کی اگوائی میں ٹریکٹر مارچ پلول کی طرف بڑھا ہے وہیں ہریانہ کے جین جلے میں کئی گرامیڈ محلائیں ٹریکٹر چلانے کا پرسکشن لے رہی ہیں ویکیندر کے تین نئے کشی قانونوں کے خلاب 26 جنوری کو راستی رازدانی میں ٹریکٹر پریڈ میں حصہ لینے والی ہیں جین جلے کے صافہ کھیری خدکر اور پلول گاؤں کی محلائیں ٹریکٹر چلانا سیکھ رہی ہیں جین کے کسان ایک تا محلہ منچ کی پرموک سکم نین شوکانت نے فون پر بتائے کہ قریب دو سو محلائیں ٹریکٹر چلانے کا پرسکشن لے رہی ہیں ہم آپ کو بتا دے چلیں کہ کسانوں کی اس ٹریکٹر ریلی کی ہوئے سے کن کن مارگوں کو ڈائیورٹ کیا گیا کرسی قانونوں کے خلاب چل رہے ہیں کسانوں کے آندولن کو گروار کو تیتالیس دن ہو گئے ہیں سرکار سے آج چلوں میں باتچیت کے باوجود ابھی تک کوئی حل نہیں نکل سکا ہے ایسے میں آج لگ بگ چارلز کسان سنگٹھنوں نے ڈلی کے آسپاس کے علاقوں میں ایک بڑی ٹریکٹر ریلی نکالی ہے 26 جنوری کو اس سے بھی بڑا مارچ نکالا جانا ہے ایسا کسانوں کا کہنا ہے یا ٹریکٹر ریلی سنیوکت کسان موچا کی اور سے نکالی گئی جس کے تیتالیس کسان سنگٹھن آتے ہیں یہ ریلی گازی آباز سے شروع ہوئی اور ہریانہ کے پلول تک گئی پھر ریلی اسی روٹ سے باپس ہو گئی لگنو کے بیبودی خند میں بھیڑ بھڑھ والے کٹھوتا چوراہے پر بدھوار سریعام گینگوار کے دوران پیتیس راؤن فائرنگ سے رازدانی دھر رہا اٹھی باردات مو کے محمد آباد گوہنہ کے پور پرموک عجید سنگھ کی ہتھیا کر دی گئی پولیس کے انصار عجید کو آٹھ سے دس گولیاں لگی ہیں وہیں اس کے ساتھی مہر سنگھ براہ کی ڈیلیبری بھائے کو گولی لگی ہے رازدانی میں چوبیس گھنٹے کے اندر دو تھانہ چیتروں میں ہوئی گولی باری با دو ہتھیاوں سے کمرشریٹ کی پولیسنگ پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں دونوں باردات پولیس چوکی سے چند قدم کی دوری پر ہوئی گینگبار کے معاملے میں پولیس کی پوستاس میں تین لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں مہو محمد آباد گوہنہ پور پرموک عجید سنگھ غومتی نگر ورستار کے رابطی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا وہ ہے مول لوب سے مہو کے بھدیر گاؤں کو رینے والا تھا پولیس معاملے میں مہر سنگھ کو بھی سندے کے کھیرے میں رکھ رہی ہے پولیس کے مطابق دسمبر میں جلاودر کیے جانے کے بعد اس نے رازدانی میں شرن لی تھی وہ دوار کو سام قریب ساڑھے آٹھ بجے وائے ساتھی مہو رسنگھ کی ساتھ کٹھوتا چورہ بڑھ سے تو در ٹاور گیا تھا جیسا ہی ہوئی گاڑی سے اترا بدماسوں نے اس پر گولیاں برشانی شروع کر دی جواب میں مہو رسنگھ نے بھی فائرنگ کی لیکن دونوں گم بھی روپ سے گھائل ہو گئے وہیں اس معاملے میں رائے کی ٹلوی وائے آکاز بھی گھائل ہو گیا ڈیوٹیور مستعد محلہ سپاہی نے راہگیر آکاز کو پاس کے ایک نیزی سپیزال پہنچایا جہاں اسے پراتمیوں کو پسار کے بعد لوہیہ ریفر کر دیا گیا پولیس کی پوستاس میں گینگوار کے معاملے میں دھروپ سنگھ اور کٹو سنگھ اکلیش اور کنکو سنگھ اور گرداری شرمہ کا نام سامنے آیا ہے عجید کے ساتھی موہر سنگھ نے پولیس کو پوستاس میں کنٹو اور کنکن پر شاجس کے تحت حملہ کرانے والا گرداری سے ہتیا کرانے کا آروپ لگایا ہے اسطانی لوگوں کے مطابق عزید پر حملہ کرنے آئے بدماش پیدل تھے انہیں چورائے کے بارے پوری جانگاڑی تھی اور بائیک کچھ دور کھڑی گئی تھی عجید کی گاڑی سے اتر دے ہی گولیاں برشانے کے بعد بدماش پیدل ہی بھاگ نکلے اس دوران گولیاں چلاتے رہے اور بائیک کے پاس پہنچ کر آرام سے بھاگ نکلے بدماشوں نے پوری باردارت میں اس تین منٹ میں انجام دی پولیس نے کنگبار میں کل پیتیس راؤن گولیاں چلنے کی پشتی کی پولیس کے مطابق عزید کو آٹھ سے دس اور بوہر کو تین گولیاں لگنے کی بات سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عجید سے ہی مقتار انساری کا بہتی قریبی بتایا جا رہا ہے اور اب تک مقتار انساری کے تین قریبیوں کی گینگوار میں ہتیا ہو جگی ہے مقتار انساری کے قریبی رہے تین گرگوں کی رازدانی میں گینگوار کے دوران ہتیا کر دی گئی اس میں سب سے پہلے منہ بجرنگی کے سالے پسپجی سنگی ہتیا بیکاس نگر میں کی گئی تھی اس کے بعد ایک دسمبر 2018 میں منہ کی قریبی تارک کی ہتیا گومتی نگر کے گواری فلائی آوبر پر کر دی گئی تھی اس کے بعد چھے جنوری کو عجید سنگ اور عجید لگڑا کی ہتیا گینگوار میں ہوئی پسپجیت اور تارک منہ بجرنگی کے جریعے مقتار انساری سے جڑے تھے وہیں عجید سیدھے مقتار کے سمپرگ میں تھا مہو میں عجید سنگھ کا گروہ مقتار انساری کے سہیوں کے گروہ میں درج ہے پولیس کے مطابق عجید سنگھ عرف عجید لگڑا نے جرم کی دنیا میں قدم رکھا تو اس کا سب سے قریبی ساتھی دروپ سنگھ عرف کنٹو سنگھ اور فیرہ خند عرف کنکن سنگھ تھا انیس جولائی 2013 میں کنٹو اور کنکن سنگھ نے گداری شرما کے ساتھ مل کر جین پورسی سے بیدائی سرویش اور سیپو سنگھ کی ہتیا گھر میں گز کر کر دی تھی اس کے بعد کنٹو اور عجید کے بیچ دوریا بڑھ گئی بیدائی ہتیا کان میں عجید مک گوائے بن گیا پولیس کے مطابق اس مقدمے کی سنوائی کوٹ میں چل رہی ہے آجید کی گوائی سے جیل میں بند کنٹو سنگھ اور کن کن سنگھ کو سجا ہو سکتی تھی اس لیے اسے گوائی دینے سے رکھا جارہ تھا لیکن وہ مان نہیں رائے تھا اس کے بعد اس کی ہتیار کر دی گئی یہ ویڈیو دیکھ کر آپ گھر کریں گے کہ آپ بھارت باسی بات کرتے ہیں راحل جی جنہوں نے آرم ریسلنگ میں جسے ہم پنجا لڑانا کہتے ہیں آم بول چال کی باس میں اس میں بہت بڑے ریسلر کو ماد دی ہے پورا ویڈیو دیکھ اور ہمیں ساتھ جنتہ گراج چینل دیکھنے کے لیے آپ سب ہی کا بہت بہت دھنوان